یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو اور تسلیم کر لے جائے جن لوگوں نے اس مسئلے پر اپنی اپنی رائے دی ہے وہ ظاہرے کے اپنی رائے دینے کا حق رکھتے ہیں اس لئے انہوں نے اپنی رائے دی ہے میری اس مسئلے میں کوئی رائے نہیں ہے بلکہ میں سوشل میڈے پر اس قسم کی رائے دینا نہیں چاہتا اور اس مسئلے میں خاموشی اختیار کرنا چاہتا ہوں میرا ذاتی نظریہ یہ ہے کہ اگر کسی معاملے میں خاموش رہنے میں قوم کی بھلائی ہو انتشار سے بچا جا سکے اور وہاں اپنی رائے کا د دخل ضروری نہ ہو تو وہاں خاموشی اختیار کرنی چاہیے بے وجہ کہ اپنی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے بے وجہ لوگوں کی دلوں میں وسوسہ نہیں ڈالنے چاہیے اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کیونکہ ابھی جس طریقے کا ماحول چل رہا ہے آپ بھی دیکھ رہے ہیں جس طریقے کا ماحول اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پیدا کیا جا رہا ہے بنایا جا رہا ہے کچھ نیرو مینڈڈ لوگوں کے ذریعے تو ابھی اس مسئلے میں رائے دینے سے بہتر ہے کہ خاموش رہ کر وہ جو کام کر رہے ہیں ان کو کرنے دیا جائے اگر آپ کسی کے کام کو سپورٹ نہیں کرتے تو آپ کا اپنا مشورہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے ذہنیت کے حساب سے نہیں کر سکتے سپورٹ اس بات وہاں تک بات درست ہے لیکن رکاوٹ بھی پیدا نہ کریں ایسے حالات پیدا نہ کریں کہ مسلمانوں کے اندر کوئی ایسی رکاوٹ والی بات ہو تو جس طرح سے ابھی ماحول ہے اس کے حساب سے میری ذاتی رائے یہی ہے کہ میں اس بارے میں تفسرہ کرنا نہیں چاہتا چھپ رہنا چاہتا ہوں آپ اپنی رائے جو سوچ نہ چاہتے ہیں سوچ سکتے ہیں ابھی دیکھتے رہے تھوڑا وقت کے انتظار کریں جو وہ کر رہے ہیں ان کو کرنے دیا جائے کبھی کبھی خاموشی بھی حکمت ہوتی ہے کہ بیچ میں بولنا نہیں چاہیے اور دوسری بتا کریے کوئی ایسا شخص ہے جس کا ایک معاملہ ایسا ہے کہ وہ غلط ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ غلط ہے کہ ان کا یہ مسئلہ غلط ہے یا کہیں نہ کہیں اٹک رہا ہے لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اس شخص کے سو مسئلے ایسے یا سو کام ایسے ہیں کہ جس سے آ آنے والے وقت میں مسلمان یا اسلام کو فائدہ پہنچ سکتا ہے تو وہاں پہ بھی اگر آپ نظر انداز کر سکتے ہیں ایک کام کو اور کرنے کی اجازت ہو تو اس کام کو بھی نظر انداز کیا جا سکتا ہے کہ جس سے دوسرے لوگوں کو جو ہے نا وہ فائدہ پہنچ جائے یا قوم کو فائدہ پہنچ جائے یا آنے والے وقت کے لیے فائدہ منچیز ہو جائے تو وہاں پر اپنی ٹانگ لانے سے بہتر ہے کہ چپ چاپ رہا جائے اگر آپ سپورٹ نہیں کر سکتے تو خلاف والی ویڈیو بھی نہ ڈالے یہ میری ذاتی رہے اور اگر آپ کا سوال یہ تھا کہ اقائد کو لے کر نظریات کو لے کر ان کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے میری معلومات کے مطابق وہ گھرانہ صحیح العقیدہ سنی ہی ہے ان کے والد اور ان کے والد کے والد وہ سب صحیح العقیدہ سنی ملاد النبی گیارمی شریف اور ان سب کے ماننے والے ہیں بزرگان دین علی اللہ کے ماننے والے ہو سکتا ہے بھی موجودہ دور میں ابھی کی نسلوں کا عقیدہ کیا ہو اس سے پوری طرح واقف نہیں ہو لیکن جو ثبوت ہیں اس کے اعتب اعتبار سے یہی ہے کہ ان کے معاملات جو ہیں وہ ویسے ہی ہیں جو ہمارے بزرگان دین کے معاملات تھے نہیں آپ کہہ دیں مسئلہ کے عالی حضرت والے ٹھیک ہے باقی اچھا یا برا سپورٹ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے وہ آپ لوگوں کا اپنا اپنے انہوں سکتا ہے جس پہ جو آپ بہتر سمجھ کریں میری اس میں رائے کی ضرورت نہیں ہے میں نے اپنا انصر بتا دیا کہ اس معاملے میں خاموش رہنا مجھے بہتر لگتا ہے کہ ابھی کوئی رائے نہ دی جائے اور خاموش ہی اختیار کی جائ دوسری بات یہ بھی ہے کہ وہ کوئی آپ کے دین کے پیش ہوا بھی نہیں ہے کہ آپ کوئی مسئلہ پیش آگئے ہوگے جن کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں نہ تو آپ کوئی پیچھے نماز پڑھنی نہ وہ پیری مریدی کرتے ہیں تو جب کوئی دین کے معاملے میں رہنما رہبر جیسی ان کی کوئی پوزیشن نہیں ہے دوسرے دنیاوی معاملے میں ہے تو پھر اس معاملے میں زیادہ بہچین ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے ہاں اگر وہ کسی مسجد کے امام ہوتے تب بہچین ہونے کی ضرورت تھی کہ ان کے پیچھے نماز ہوگی نہیں نماز وہ پڑھاتے نہیں پیری مریدے وہ کرتے نہیں تو پھر ابھی خالی پلی اپنی رائے دینے سے بہتر ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے باقی جو رائے دینا چاہتا ہے ان کی بھی اپنی سوچ ہے وہ دے سکتے ہیں آچہ جو لوگ اس ویڈیو کو پہلی مرتبہ نئے لوگ دیکھ رہے ہیں میں ان کو بتا دوں کہ میں نے کبھی اپنے چینل پر یہ نہیں بولا کہ آپ چینل کو سبسکرائب کرو ویڈیو کو شیئر کرو وغیرہ وغیرہ کبھی آپ کسی ویڈیو میں نہیں سنیں گے اور یہ جو لوگ لاکھوں لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ڈیلی ویڈیو کو کرتے نا یہ ماشاءاللہ سارے اقل مند لوگ تھے جنہوں نے ویڈیو کو دیکھا کہ ہمارے مسئلے مسائل کا چینل تھا انہوں نے خود ہی سبسکرائب کر لیا تو جو اقل مند ہوتا اس کی تعریف کرنی چاہیے باقی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ بے وکوف ہو یا ایسا کچھ لیکن یہ اقل مند تھے جو چینل کو ویڈیو دیکھ کر سبسکرائب کر کے آگے کی ویڈیو بھی ڈیلی واش کرتے باقی آپ اپنا دیکھ لو کہ آپ کیا ہیں کب سے اپنی خطاوں کا شمار آ جائے گا